بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اکلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور ڈی جی آئی سائی جنرل فیض امید کی گرفتاری کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے بہت سے لوگ گرفتار کیا جا چکے ہیں ان کی تعداد کیا ہے کتنے لوگ کی فیرست ہے ان میں سے کتنے فوجی اور کتنے غیر فوجی ہے یہ سب یہ سب تفصیلات میں آپ کو آج کی پرام میں بتاؤں گا جنرل فیض امید کے کورٹ مارشل سے لے کر جیل کے اردلی تک تحقات کی جا رہی ہیں ٹاپ ٹو باٹم یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری بھل صفائی ہو رہی ہے بہت سے لوگ گرفتار چکے ہیں اہم لوگ ہیں اس کے علاوہ ایک آئی جی جیل خانہ جات کی ویڈیو سامنے آئی ہے آج جن کے بارے میں میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں تو ان کے اپنے موبائل فون سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیا کیا اعتراف انکشافات کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان میں جنرل فیض امید کا فرنٹ مین اور برادر رسبتی بھی شامل ہے تو فوج اس وقت دو بڑے آپریشن میں مصروف ہے دو بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں ایک خوارج کے خلاف آپریشن چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ فوج نبر دزمہ ہے اور دوسرا فیض امید نیٹورک کا کلا کما کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے تھے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اب پتہ نہیں کس نے کس کو ڈبویا ہے لیکن ڈوبنے والوں کو یہ خبر تو ہونی چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ڈوب رہے بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ڈوب رہے ہیں تو خاص اب اکیلے تختہ دار کی طرف نہیں جا رہے بلکہ فیض امید بھی اسی طرف گامزن ہے اور اب خاص سب کی اہلیہ بھی اس گرفت میں آ چکی ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ مشہ بیبی کو بھی نو مائی کے معاملات میں قصور وار قرار دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ابھی جنرل فیض امید کا دکھ کم نہیں ہوا کہ میاں صاحب نے جلتی پر تیل ڈال دیا ہے اور جلنے والوں کی جلن اور شولوں کی تپش آسمان سے باتیں کر رہی ہے مکعی کے دانوں کی طرح پھڑ پھڑا رہے ہیں کیونکہ میاں صاحب نے بجلی کی قیمت میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کرنے کا اعلان کر دیا اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سین سے رستے بنا لیے اور جنرل فیض امید کی گرفتاری اور عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کے بعد تحریک انصاف سے چلانگیں لگانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ڈوبتے جہاز سے کون کون چلانگ مار رہا ہے پارٹی میں اسطیفے آ رہے ہیں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں تو پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے علی مین گھڑاپور نے ایک وزیر کو فارق کر دیا جبکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی پوری قیادت جن میں صدر حماد ازر لاہور کا صدر اور پارلیمانی لیڈر سب استیفہ دے کر گھر جا چکے ہیں اور ان کا مدد مقابل ایک اور گروپ سامنے آ گیا ہے اس کے لئے پنجاب حکومن نے جو بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی نے لے لیا ہے جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جناب یہ ہمارے دھرنوں کا نتیجہ ہے کہ میاں صاحب کو بیٹی کے ہمارا پیس کو انرس کرنا پڑی اور انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ بجلی سستی ہو رہی ہے تو جماعت اسلامی کو اس کے دھرنے کا سمر مل گیا ہے تو اسے تو کون میں خامحہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے بجلی تو بارل سستی ہوئی ہے اور جماعت اسلامی اسی لئے باہر نکلی تھی تو ان کے تو ہو گئے پاؤں بارہ اکبال افریدی نامی ایم این اے نے قائمہ کمیٹی میں یہ اعتراض کیا کہ وہاں پر جو ایک خاتون بریفنگ دینے کے لیے آئی تھی ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے تو اس اکبال افریدی کی تو لوگوں نے کر دیا حجامت اور اسے کہا کہ تمہیں اصل موضوع پر بات کرنی چاہیے تھی جو معاملہ تھا جو ایشو تھا اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا یا خواتین کے لباس پر غور کرنا چاہیے تھا یہ اعتراض وہ ایم اے نے کر رہا ہے جس کی اپنی جماعت پر یہ الزام ہے کہ وہ جلسے جلوسوں میں ناش گانے کرتی ہے ان کے جلسے جلوسوں میں جس قسم کی خواتین شرکت کرتی ہیں ان کے اپنے لباس کبھی بھی ایسے نہیں ہوئے کہ جن کو دکھایا جا سکے یا دیکھا جا سکے تحریک انصاف کو اپنی صفوں میں اور اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے تو تحریک انصاف کے ایم اے نے اس کو شاید بھول گیا کہ ان کی اپنی جماعت کے دامن پر کتنے داغ ہے دامن کتنا اجلہ ہے اور ویسے بھی جس قسم کی اس وقت صورتحال ہے خواتین ہر میدان میں آگے ہے اور لیڈنگ پوزشن لیے ہوئے تو اس نے لگتا یوں ہے کہ مردوں کو کامپلیکس میں مبتلا کر دیا ہونا بھی چاہیے کہ جناب ہر جگہ پہ ایک خاتون براجمان ہے اب اس کے اوپر کوئی یہ سوال تو اٹھا نہیں سکتے اس کی ابلیٹی کو کار کردگی کو تو چیلنج کر نہیں سکتے کیونکہ کو خود اس قابل نہیں ہوتے تو کبھی اس کو اس کی گھڑی کا تانہ دیتے ہیں کہ اس نے فلانی واش پہنی ہوئی ہے کبھی کپڑوں کا تانہ دیتے ہیں تو یہ تحریکین صاحب کا حال ہے جو تبدیلی کے لیے آئی تھی جو انلائٹڈ موڈرن جماعت کلاتی ہے وہ اب دوسروں کے لباس پر اتراز کر لی ہے تو تو اسی لیے تحریکین صاحب کو بس وقت کال ادم تحریک تالبان کا دوسرا ورجن بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گرفتاریوں کے حوالے سے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی ہم گرفتاری میجر اٹرائیڈ کاشف کی ہوئی ہے جو کہ جنرل فیض کے برادریں نسبتی ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ وہ سرکاری انہی جی ٹھیکے پوسٹنگ ٹرانسفر مالیاتی امور آہ یعنی وہ تمام کام جو کہ کسی بھی بڑے صاحب کا کوئی رشدار فرنڈ مین بن کر کرتا ہے یہ ذمہ داری جو ہے وہ میجر اٹرائیڈ کاشف کے حوالے تھی تو یہ جنرل فیض امید کے نہ صرف سالح صاحب ہے بلکہ ان کے فرنڈ مین ہے اور کراچی کے سب سے پوش علاقے ڈیفنس میں انہوں نے آفیس کھول رکھا ہے جہاں پر یہ تمام معاملات کو ڈیل کرتے تھے اس کے علاوہ ان کے کچھ آفیسز جو ہیں وہ پشاور میں بھی ہیں اور ڈی ایچ اے پشاور کے حوالے سے بھی معاملات کو یہ ڈیل کرتے رہے ہیں اور کچھ ہاؤسنگ سویڈیوں میں ان کا نام آتا ہے یہ خود بھی بہتی مالدار ہیں عرب پتی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں اپنے آفیسز کھول رکھے تھے اور یہ اوپر مارکیٹ میں ڈیلنگ کرتے تھے سلامباد کے بڑے مال میں بھی ان کا دفتر موجود ہے تو اربو روپے کا لیندین جو کہ فیض امید نیٹورک کے ذریعے کیا جاتا تھا جس کو ایف ایچ این کے نام سے جانا جاتا ہے فیض امید نیٹورک تو یہ نیٹورک جو ہے وہ آہ فوج کے انفلونس کو استعمال کر کے پاکستان کے عام شہریوں کو دباؤ میں لاکر آہ ان سے مال بٹوڑتا تھا تو یہ ساری کاروائی جو ہے میجر ریٹائیڈ کاشف کرتے تھے اس کے علاوہ آہ جنرل فیض امید کے ایک ایڈی سی کرنل انایت بھی پکڑے گئے ہیں آہ ان کے حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان کے اسلامباد کے پوش علاقوں میں اربو روپے کی پروپیٹی ہے بڑے بڑے گھر ہے تین ان کے پوش علاقوں میں گھر آہ وہ بھی ان کی بھی ڈیٹیل سامنے آگئی ہے تو انہوں نے بھی یہ انکشاف کیا کہ وہ جنرل فیض امید کے لیے آہ بہت سے کام کرتے رہے ہیں جن میں سولدکاری بھی شامل ہے اب اس میں جو معاملہ ہے کہ جنرل فیض امید کا نیٹورک جو ہے وہ آہ اس میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ خود پروڑپتی اور عرب پتی ہو چکے ہیں جنرل فیض امید کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پوری ایک پرائیوٹ آرمی پورا ایک نیٹورک جس میں آہ فوج جو ہے وہ فوج کے ریٹرائیڈ افسران شامل تھے اس کے علاوہ کچھ سویلین آہ جن میں تاجر بیوروکریٹ لینڈ مافیا ہاؤس اکسریٹی کے لوگ اور جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہے سوپریم کورٹ کے بعد جج بھی جنرل فیض امید کی سفارش پر لگائے گئے اور پچھلے جنہوں ایک جج کو فارق بھی کیا گیا اور دوسرے جج صاحب جو ہے وہ خودی صیفہ دے کے چلے گئے جو کہ چیف جسس بننے کی دور میں شامل تھے ان سب کا تعلق اور واسطہ جو ہے یا نیکس جو ہے وہ جنرل فیض امید اور عمران خان کے ساتھ آہ بتایا جاتا ہے اور جنرل فیض امید کی وجہ سے بہت سے لوگ کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کرایا گیا اور جنرل فیض امید نے عمران خان کو ہیرے ڈون کر دیئے جو ان کے لیے کام کرتے تھے خود عمران خان کو فسیلیٹ کرتے رہے تو جنرل فیض امید جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاصے موزور ہو گئے تھے اور ان کو بہت مرتبہ سمجھایا گیا لیکن وہ بات نہیں آتے تھے اس کے لئے ایک سابق آئی جی جیل خانہ جات شاید سلیم بیگ کے حوالے سے یہ خبریں چلیں کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے خبر یہ تھی کہ ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے شادمان میں ان کی رائشگاہ ہے اس کے بارے میں یہ بھی اطلاع دی گئی کہ وہ فیض امید نیٹورک کا حصہ ہے اور انہوں نے بڑے حام انکرشافات کی ہے لیکن ان کی ایک ویڈیو سامنے آگئی ہے جس میں وہ خود موجود ہیں اور وہ چائے پی رہے ہیں چسکیاں لے رہے ہیں اور سامنے ٹیلیوین پہ ایک خبر چل رہی ہے اور یہ خبر کسی اور کی نے خود مرزا شاہد سلیم بیگ کی خبر ہے جو کہ ٹیلیوین پہ چل رہی ہے اور وہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی گھر میں چائے کا کپ پیتے ہوئے اپنی گرفتاری کی خبر سننا کیسا لگتا ہے شاہد سلیم بیگ پی ٹی آئی دور میں پان سال آئی جی جی ان خانہ جات رہے بانی پی ٹی آئی کے جی جانے سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے ہڈیانہ جی کے سابق ڈیپٹی سپرٹینڈنڈ زفرد کی تحقیقات ڈی آئی جی جی راوڈ پنڈی کے آفرس سپرٹینڈنڈ ناصل علی شاہ سے بھی پوچھ کر ڈیپٹی سپرٹینڈنڈ محمد اکرم کا بھی زیرہ حرا اپنے ہم دلگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چائے کا سپ لیتے ہوئے غلط خبر سنتے ہوئے کیسا لگتا ہے اس کو کہتے ہیں یلو جنرلزم یہ ہے پاکستان کا میڈیا اور یہ ہے یہاں کی خبروں کی سچائے غلط خبریں سنیں اور چائے کا کپن جائے کیجئے تو انہوں نے ایک ہی ساس میں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جنرلزم کا جو ہے وہ پورا تیا پانچہ کر دیا ہے اب وہ گرفتار نہیں ہوئے یہ الگ بات ہے لیکن یہ بھی خبر ہے کہ لاہور سے کسی اہم شخصیت کی گرفتاری ہوئی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ پولیس سے ہے تو وہ مرزا شاید سلیم بیگ نہیں ہے کوئی اور ہو سکتے ہیں مرزا شاید سلیم بیگ کے خلابی تحقات چل رہی ہے یہ عمران خان کے دور اکومت میں آئی جی جیل خانہ جات رہے ہیں اور خان صاحب نے ان سے بڑے کام لی ہیں رات وزیل خان صاحب جب دبئی میں گرفتار ہوئے تھے ان کو پولیس لے گئی تھی اور پھر اس کا معاملہ وہاں پہ تیہ ہو گیا مخالف پارٹی کے ساتھ کو لیندن کا معاملہ تھا تو جب معاملہ تیہ ہو گئے اور وہ واپس آئے تو انہوں نے واپس آنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ وہ تو دبئی میں شوکر نہیں آئے ہوئے ہیں اور آزاد فضاوں میں گھوم رہے ہیں ان کو تو کسی نے نہیں پکڑا اور چونکہ وہ اپنے فلیٹ کی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ماننا پڑا کہ کوئی کسی نے انہیں گرفتار نہیں کیا اب مرزا شاہ سلیم ہو سکتا ہے گرفتار ہوئے ہو یا ان کو تحویر میں لیا گیا ہو ان سے کچھ سوال پوچھے گئے ہو بات چیت کی گئی ہو چونکہ ان کی گرفتاری نہ ڈالی گئی نہ ظاہر کی گئی اور اس کے بعد یہ گھر واپس آگے ہو چائے کی اور کافی کی چسکی بندہ اس وقت لیتا ہے جب کسی بڑی یعنی مسئیبت میں ہو سردرد ہو اور رہت کی تلاش میں ہو تو بھائی گھر واپس آ کر چائے پی کر اگر وہ خبر چل رہی ہے تو اس کی تردید کرنے کے لیے ایک سکرپٹ بڑا اچھا لکھا اور انہیں باقی جو انہیں میڈیا کے بارے میں کہا تو میڈیا کی خبر غلط نہیں ہے وہ پٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے اس کے علاوہ میرے ذرائے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نجف عمید بھی گرفتار ہے اور جنرل فیض عمید کا جو پورا ٹبر ہے ان میں جو میل ہیں فیملی کے وہ زیادہ تر انڈر انویسٹیگیشن ہے یا گرفتار ہے کیونکہ یہ انویسٹیگیشن بڑے پیمانے پر ہوئی اور یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی بڑے پیمانے پر یہ ڈی جی ایم آئی کی سربراہی میں ہوئی تھی اور اس میں پھر در فیملی کے لوگ بھی آئے ان کے ملازمین کو بھی پکڑا گیا ہے تیم ملازم تو ان کے ابتدائی طور پر اخراست میں لے لیے تھے جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا تو اس انکوائری میں یہ جو انکوائری ہو رہی تھی ایم آئی کر رہی تھی لیکن آئی ایس اے پوری طرح سپورٹ کر رہی تھی اور آئی ایس اے کے لوگ جو ہیں وہ جو ان کے نیٹ ورک کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ کون کون جو ہے وہ لپیڈ میں آ رہا ہے تو کچھ خبریں دائے بھائے لیفٹ ریڈ دو ہے وہ نکلی بھی جس کی ویسے آپ کو جنرل باجوا بھی پاکستان میں نظر نہیں آتے اور آپ کو ساکم نصار بھی پاکستان میں نظر نہیں آتے اب جنرل باجوا کے بارے میں تو اطلاع تھی ہے کہ وہ فیملی ٹور پر گئے ہوئے تو بندہ اینجی بنا بنا کے نکل دا اکیلے بھاگے گا تو لوگ ہیں کہ بھاگ گیا ساکم نصار بھی فیملی ٹور پر گئے ہوئے یہ بھی فیملی ٹور پر گئے ہوئے دونوں یہ دعویٰ کرے ہیں ہم پاکستان واپس آئے گے ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ واپس اس وقت آئے گے جب انہیں کوئی گارنٹی کوئی شورٹی دی جائے گی جنرل باجوا کے حوالے سے اس وقت حکومت کے بہت سے بودھرہ زور لگا رہے ہیں کہ انہوں بھی پھڑو کیونکہ جنرل باجوا تو مین ملزم ہیں اس میں کوئی شک نہیں دو ادار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا عمران خان کو لائے گیا ان کو حکومت دی گئی تو جنرل فیض امیر تو اس وقت اس پوشل میں نہیں تھے کہ مین ملزم خان کو لے کر آتے یہ کیا دارہ تو جنرل باجوا کا ہے اور نواز شیف صاحب بھی جب انہوں نے تقریر کی تھی مشہور زمانہ انہوں نے جنرل باجوا کا نام لیا تھا کہ جنرل باجوا کو جواب دینا پڑے گا وہ زمدار ہے لیکن جب وہ معاملات سیٹل ہو گئے اور نون لک کی واپسی ہوئی نواز شیف پاکستان واپس آئے تو پھر کئی نہ کئی انڈرسٹیننگ تھی کہ وہ فوج کے جو سربراہ نا ہے یا جن کے خوالے سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا کورڈ مارشل کیا جائے اس پر وہ بات نہیں کرے گے تو یہ بات مان لی گئی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ اس کو ایشو نہیں بنایا جائے گا یقین دلائے گیا فوج کی طرف سے کہ کارروائی تو ہوگی لیکن آپ نے اس پر رولا نہیں پانا کیونکہ فوج کے اندر اس بات کے بہت زیادہ اشارے مل رہے تھے کہ بغاوت کی کوشش کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا جب شروع شروع میں بہت سے ریٹائیڈ فوجی افسران حادر صرف فوجی افسران پھر نو مائی کا واقعہ یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو بہت ہی مشکل پیش آتی ہے چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے میں تو ایک ٹائم تو لنگیا ہے جنرل آسم منیر کو اور ان کی ٹیم کو کہ وہ فوج کے اندر سے ان اناثر کا کلا کما کریں جو کہ اس قسم کی ایکٹیوٹی میں ملوث ہے دیکھیں اگر شروع میں ہی نوازشی کو مطالبے پہ جنرل فیض حمید گرفتار ہوتے یا جنرل باجوہ کے خلاف کاروی ہوتی تو اس وقت جو رد عمل ہوتا وہ مختلف ہوتا آج رد عمل بالکل مختلف ہے آج تو خود فوج کے لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جنا فوج کا انٹرنل معاملہ کرنا چاہیے سیاستدار بھی کہہ رہے ہیں تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے سوائے پی ٹی اے کے چند لوگوں کے جو جنرل فیض حمید کی گرفتاری پہ چین چان چو چو کر رہے ہوں اور وہ بھی زیادہ نہیں ہے وہ بھی ہلکی بھلکی عمران خان کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا تو یہ میرے خلاف وادہ ماں گواہ بن جائے گا تو وہ کئی نہ کئی ڈرے ہوئے ہیں عمران خان ان کے لئے وہ جتنے لوگ ہیں کوئی بھی ان کے اوپر نہ کوئی ریلی ہے نہ جلوس ہے نہ کوپٹیشن ہے نہ کوڈ پوچھ رہی ہے نہ کوئی ریٹائنٹ جنرل پوچھ رہا ہے اب اس میں کل جو میں نے خبر ڈراب کی تھی وہ اس لئے کی تھی کہ پروگرام لنٹھی ہو جاتا ہے یہ جو جنرل آسم منیر نے سابق فوجی افسران کے عزاز میں ایک تقریب منعقت کی تھی جس میں تمام ایکس ملٹری افیشلز جن میں آرمی چیفز بھی تھے جنرل کیانی تھے جنرل راہیل شریف تھے جل باجواک کو بھی سنایا کہ انوائٹ کیا گیا ہے لیکن وہ چونکہ پاکستان سے باہر ہے تو وہ نہیں تھے باقی سب لوگ موجود تھے اور آئی ایس اے کے ایکس جو چیفز ہے وہ بھی موجود تھے بہت سے لیفٹن جنرل ہو کر اٹائر ہوئے وہ لوگ موجود تھے تو وہ جو تمام ایک پاور سی فوج کے اندر ایکس ملٹری افیشلز کی اور پھر آپ کو پتہ ایک وہ بھی بنی ہوئی تھی تنظیم جو ایکس ملٹری افیشل کی ہے وہ بھی اب کنٹرول میں آگئی ہوئی ہے اس کے بھی جو پورا سیٹ اپ پہ تبدیل کر دیا گیا ہے ان کے جو چیئرمین تھے ان کے جو صدر تھے جو بھی ان کی باڈی تھی وہ تبدیل ہو چکی ہے وہ اب پورے پرو آرمی ہو چکے ہیں اس سے پہلے وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے پریس پونٹ فرسکی اسلام آباد کے اندر ملٹری افیشل نے آپ کو یاد ہوگا بہت سالوں کے نام آپ لوگ کے زیر میں ہوگی اب وہ سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا ان کی بھل سپائی ہو چکی ہے ان کے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں تو اس لیے یہ جو کاربائی ہوئی اور اس کے بعد ایکس ملٹری افیشلز جنرل آسمالج کے ساتھ کھڑے نظر آئے وہ بہت بڑا ایک میسج تھا کہ فوج اس پر پوری یعنی ان کے ساتھ ہے فوج کے اندر اب کوئی ایسا ناسور نہیں ہے جو کہ ان کے خلاف کھڑا ہو سکے اور باہر بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ ان کو خلاف جو ہے وہ کوئی بغاوت کرا سکے اس سے پہلے تو بغاوت کی پوری کوشش کی گئی اور یہ معاملہ بغاوت کہی ہے یہ معاملہ ٹاپ سیڈی کیس کا نہیں ہے معاملہ عمران کو فسلیٹ کرنے کا نہیں ہے یہ فوج کے اندر جو بغاوت جن لوگوں نے کرائی تھی اب ان کا ٹائم آ گیا ہے اور وہ ایک دو لوگ نہیں ہیں بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے تو چار اگس کو اس انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی جس کے بعد یہ گرفتاریوں کا عمل شروع ہوا اور میرے ذرا کہتے ہیں کہ سو سے زائد لوگ ہیں جن کی فیریس بنی ہوئی ہے اور انہوں سے بیشتر گرفتار ہو چکے ہیں ان میں تقریبا ستر ایسی لوگ ایسے ہیں جو ان کا تعلق فوج سے ہے اور باقی سویلینز ہیں اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک دم یعنی شو نہیں کی جا رہی فوج یہ نہیں کر رہی کہ لولاپ آدھی سارے پھڑ لینے آہ آہہ آہ staan آہستہ ڈائجس کرایا جا رہا ہے دو دو چار چار لوگ کے نام سامنے آ رہے ہیں ہر روز تقریبا دو تین لوگ کے نام سامنے آ رہے ہیں تو ایک آت مہینے میں آپ کو وہ جو مطلوبہ سکور ہے وہ آپ کو نظر آئے گیا کتنے لوگ پکڑے جا چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں تو بڑے نام بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں اور یہ جننلل باجوہ اور ساکر منصار پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں یہ بھی اس ریفرز میں گئے ہیں اب اطلاع یہ ہے کہ جنرل باجوا کو تو شاید یہ شوٹی دی گئی ہے حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے وہ درہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے لیکن ان کے حوالے سے بھی اطلاع دی ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے آہ معاملہ جو ہے وہ جنرل فیض امید اور عمران خان کی جو سرگرمیاں ان کے حوالے سے رکھا جائے اور جنرل فیض امید پر آرمی ایک خلاف ورزی آہ کا کیس جو ہے وہ سب سے important کیس ہے اور یہ آپ کو سارے vloggers بتا چکے ہیں کہ یہ فانسی کا اور سزائے موت کا کیس ہے اس میں کم از کم سزا جو ہے وہ عمر قید ہوتی ہے یا پھر فانسی تو پکی ہے سو سے زائد لوگوں پر مشتمل نیٹ ورک جو ہے وہ حکومت کے خلاف سادش کر رہا ہے جو آرمی چیف اور فوج کے اندر بغاوت کا معاملہ ہے اس میں انوالو ہے تو یہ لسٹ یہاں پر رک نہیں رہی یہ لسٹ آگے بھی جائے گی کیونکہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ آگے لوگوں کے نام بتا رہے ہیں ابھی جو جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ان لوگ ہی ہو رہی ہیں جن کے نام investigation میں آہ جو military intelligence support ہے اس میں سامنے آئے ہیں میں نے کسی پرام میں آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ عمرال خان کے خلاف بھی جب کاروائی شروع ہونی ہے تو military intelligence کی report پر ہونی ہے یہ پولیس رپورٹوں پر نہیں ہونی اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمرال خان کے خلاف کون سا شواہد ہے cc ڈیو فوٹی لے کر رہے ہیں آہ وہ سب یہ بھول جائیں گے جب وہ جو intelligence کی report ہے اس میں ساری چیزیں ساتھ موجود ہیں یہ بڑے پیمانے پر جو کاروائی ہو رہی ہیں آہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب مافی کسی رو نہیں گی فیصلہ ہو چکا ہے اب چونکہ وہ ٹائم آ گیا کہ جب آپ ہر بڑے آدمی گرتاری کو digest کر لیں گے کیونکہ عمرال خان تو بڑے بندہ کوئی نہ جڑا ایک سال تو جیل جساڑ رہے ہیں اور اس کو باہر نہیں نکلے دے رہے اور پھر اب ان کی جو اہلیہ ہے آہ وہ بھی لپیٹ میں آگئی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ ان کو پولیس نے نو مائی کے مقدمات میں قصور وار قرار دے دیا بارہ مقدمات میں ان کا جو جسمانی رمانڈ ہے اس کی درخواست دے دی گئی ہے پولیس نے کہہ دیا کہ جناب یہ گلٹی ہے ان کا فیزیکل رمانڈ دے دیں تو اس پر جو ہے وہ سترہ گز کی سماعت رکھی گئی ہے اس میں بوشہ بی بی کو طلب کیا گیا ہے آہ وہ حالانکہ آہ تحویل میں ہے تو عدالت نے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کو بوشہ بی بی کو ہفتہ صبح آٹھ بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے جسمانی رمانڈ کے حوالے سے فیصلہ جو ہے آہ وہ ہفتے کے روز ہی کر دیا جائے گا پولیس یہ کہتی ہے کہ آہ یہ بارہ تھانوں کی پولیس ہے جسے نو مائی کے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پوری طرح اس میں قصوروار ہیں اور ان کے جو رابطے ہیں ان میں آہ صداقت عباسی واسق قیوم اور عمر تنویر بڑھ ان کے بیانات کی روشری میں بوشہ بی بی کو نومینیٹ کیا گیا اب یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو کہ گرفتار ہوئے اس کے بعد ان کی ویڈیوز آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے آہ یعنی توبہ تائم کر لی کے آہ نو مائی کے واقعات میں ہماری غلطی تھی اور ہمیں بیک آیا گیا تھا اور جی ایش کیو کے سامنے جو ریلی نکالی گئی تھی یہ اس میں تینوں کا نام شامل ہے اور انہوں نے بوشہ بی بی کے حوالے سے جو بیانات دی ہے پولیس کو اور خود پولیس نے جو افتدائی طور پر بوشہ بی بی سے انکوائری کی ہے آہ اس میں انہوں نے بوشہ بی بی کو گلٹی پایا وہ جواب صحیح دے نہیں سکیں آہ جی ایش کیو گیٹ نمبر چار آرمی میوزم آہ یہ وہ دو آہ جگہ ہے جن پر ان کو نامزد کیا گیا ہے اس علاوہ مری روڈ میں جو حساس ادارے کے دفتر پر حملہ میٹرو سٹیشن جلانے اس حدر میں حساس امارہ جلانے اس کے علاوہ ٹیکس لا حضرو اٹک میں بھی گراو جلاو توڑ پڑ کے تو نو مئی کے بارہ مقدمات ان کے اوپر ہیں آہ جس میں ان کو قصور وار قرار دے دیا ہے اور اب ان کا جسمانی ریمان جو ہے اس کے لیے پولیس جا رہی ہے اس کے مران آنکی اہلیہ بوشا بی بی اور سابق چیف جسٹس ساکم ساکھ کے بیٹے نجم ساکم کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس کا کیس آپ کو پتا ہے چلا جسٹس بابر ستار کی عدالت میں اسلام آرائی کورڈ میں اور دیگر عدالتوں میں بڑا رولہ پہ ہے جسٹس بابر ستار نے تو اس پہ خفیہ داروں کی جنرہ وہ جئی تئی پھیر دی اور پرائیم سر کو بھی انہوں نے اس میں رگڑ دیا یہ معاملہ اب سپریم کورڈ میں پہنچ گیا ہے تو چیف جسٹس نے آہ اس کے حوالے سے ایک بینچ بنا دیا دو رکنی بینچ ہے جسٹس امین ادن خان کی سرم رائی میں جو کہ انیس اگست کو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے آہ جس میں جسٹس آمین کے علاوہ جسٹس نئی مختر افغان شامل ہیں تو اسلام آرائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وفاقی حکومت نے سپریم کوٹ سے رجوع کیا اس پر یہ آہ بینچ بنا دی گیا پچیس جون کو اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا اسلام آرائی کورڈ میں اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑی اہم خبر ہے کل تک کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میاں صاحب بھی بس ہو گئی میاں صاحب تنہائی کا شکار ہے آہ وہ کچھ سے ملتے نہیں ہیں کمرہ بند کر لیتے ہیں اس بات کو بڑا اچھال آگیا کہ نوازی فارغ ہو گئے ان کے یاد داشت تباہ ہو گئی ہے اور ذہن کام نہیں کرتا جو بڑا پہ میں لوگوں بیماریاں ہوتی ہیں نا پارکنسن وغیرہ اس قسم کی بیماریاں میاں صاحب میں لگا کر آہ کئی وی لاغر نے وی لاغ کیے اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا یہ کیوں کیے جا رہے ہیں تو میاں صاحب نے ایک پریس کورفرز دے ماری ہے اب دے ماری میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آہ ویسے تو پریس کورفرز کی جاتی ہے لیکن جو چیز ماری جائے اس کا مطلب ہے کسی کو چوٹ ضرور لگے گی تو یہ پریس کورفرز اسی طرح بہت سے لوگوں کو لگی ہے کیونکہ یہ پریس کورفرز دے ماری گئی ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھ لیتے کہ میاں صاحب دی بس ہو گئی ہے تو اب انہیں پتا چلا ہے کہ میاں صاحب دی بس نہیں ہوئی بس ان کی اپنی ہو گئی ہے اور آہ ان کا تو اپنا مین لیڈر ابھی رہا نہیں ہوا کہ وہ جو ان کا دوسرا سولدکار تھا اس کو اٹھا کر انہیں کوٹ مارشل کر دیا تو اب ان کے تو پورے ہی کہتے ہیں نا لٹیا ڈوب گئی ہے میاں صاحب نے پریس کورفرز کر کے بتایا کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے اچھے بھلے ہیں چنگے بھلے ہیں عوام بھی انہیں یاد ہیں عوام کے مسائل بھی یاد ہیں تو چند روز پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نواز شریف کو چیک میٹ یعنی چیلنج ان کو کیا گیا اور اسی بھی کیا گیا پروک کیا گیا کہ وہ ان کا سٹیٹس چیک کیا جائے کہ وہ کیسے ہیں وہ ہیں بھی یا گئے کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے سنیاز لے لیا تو ان کے ان کی بیماری کے خبر ان کے مخالفین نے پھلائی تو میاں صاحب نے پریس کورفرز کر کے ان کے ارمانوں پر آس ڈال دی ہے حالانکہ آس سے تھنڈ پڑھنی چاہیے لیکن الٹا کام یہ ہو ہے کہ شو لوگ کی طرح بھڑک رہے ہیں چلے آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پریس کورفرز کی اور انہوں نے کہا کہ عوام مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو بجلی جو ہے وہ ہم فی یونٹ چودہ روپے سستی کر رہے ہیں چلے کم از کم میاں صاحب کو اس بات کا حساس تو ہے کہ عوام مشکل میں ہیں انہوں پر بوش پڑ گیا ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ پرائمس ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جب سے آئے ہیں وہ قیمتوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں مہنگائی کے حوالے سے بھی آہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آٹا انہوں نے سستا کرا دیا روٹی سستی کرا دی لوگوں نے اس بات میں بڑے اعتراض کیے کہ میں تندوروں پہ جا کے روٹی قیمت چیک کرتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے اور وہ عوامی مسائل کو بہت ہی اچھی طرح سمجھتے ہیں انہوں نے دیگر اشیاں بھی سستی انہوں نے دیگر اشیاں بھی سستی کرائیں مثلا انہوں نے سبزیاں سستی کرائیں اس کے علاوہ مرگی سستی کرائیں گھی سستا کرائیں بجٹ کے بعد سے یہ اُلٹ ہو گیا یعنی آٹا اور روٹی تو سستی مل رہی ہے لیکن مرگی کی جو قیمت ہے گوشت کی وہ آلموس ڈبل ہو گئی ہے اور اب پھر اس کے علاوہ یہ جو سبزیاں ہیں آہ یہ بھی ڈبل سے میرا خیال ہے ٹپل ہو گئی ہیں آہ سور پہ کلو سبزی جو ملتی تھی وہ اس وقت تین سو روپے کلو کم از کم مل رہی ہے اور مرگی بھی دوبارہ مہنگی ہو چکی ہے تو میرا صاحب نے یہ اچھا کام کیا کہ فری یونٹ چوہ در روپے کمی کر دی یہ معمولی کمی نہیں ہے جس کا تین سو یونٹ سے اوپر کا بل آتا ہے اس سے پوچھیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی